سپریم کورٹ پارٹی پالیسی کے خلاف کسی بھی رکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا آٹکل ترے سٹین ازر سانی کیس کا فیصلہ ایک جج کی اکثریتی رائے سے دیا گیا کیا ایک جج کی رائے پارلیمنٹ سے زیادہ مقدم ہے عدالتی فیصلے کے بعد پارٹی پالیسی کے خلاف کسی بھی رکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا دوہزار بائیس میں سابق چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں منہر فرقن اسمبلی کا ووٹ نا گننے کا فیصلہ دیا گیا تھا پی ٹی آئی کا بانی کی ہدایت پر آٹکل ترے سٹین ازر سانی کیس کی سماعت کا بائیکارٹ پی ٹی آئی وکیل نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر سننے کی استعداد کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا بیریسٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی عدالت کا روائی سے الگ ہونا چاہتی ہے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لڑ سکتے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ افسوسناک ہے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں علی زفر نے کہا آئینی ترمیم کا اس کیس سے براہ راست تعلق ہے عدالت نے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی تو ترمیم ہو سکے گی آئینی پیکج میں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے کی تجویز ہے اگر عدالت نے فیصلہ کیا تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا چیف جسٹس نے کہا اب آپ توہینی عدالت کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں عدالتوں کا مزاق بنانا بند کریں حکومت کچھ آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے آج اخبار کی سرخی ہے پچیس اکتوبر سے پہلے ترمیم کے منظور بھی لازمی ہے تاثر یہ ہے عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی پی ٹی آئی کے وقیل علی زفر کی عدالت میں دلائل آپ کی یہ بات توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے چیف جسٹس کی بارننگ جسٹس نمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے ووٹ دینے کا حق تو ہر رکنے پارلمیٹ کا ہے جماعت کون ہوتی ہے یہ حق رکنے والی علی زفر نے جواب دیا رقین اسمجی کو ووٹ دینے یا نہ دینے کی ہدایت پارلمانی پارٹی دیتی ہے پارلمانی پارٹی کی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر پارٹی سربراہ ناہلی کا ریفرنس بھیج سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا اس حساب سے تو پارٹی کے خلاف ووٹ دینا خودکش حملہ ہے اگر کوئی پارٹی پالیسی سے متفق نہ ہو تو مستعفی ہو سکتا ہے ملائشی کے ساتھ معاشی تاون کے لیے دستیاب مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انور ابراہیم سے مختلف شعبوں میں تاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی مشترکہ منصوبوں کے لیے دونوں ممالک کے بزنس کمیونٹی کو بھرپور تاون فراہم کریں گے وزرعظم شہباز شریف کا بزنس ڈائیلوگ سے خطاب ملائشن وزرعظم نے کہا معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے پاکستان کے ساتھ چاول سمیت میں رامداد میں اضافہ چاہتے ہیں مشترکہ پریس کانفرنس میں وزرعظم نے کہا دفار سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے فلسطینیوں کے نسل کشی پر دل افسردہ ہے غزہ میں فورنگ جگبندی کی جائے اس سے قبل انور ابراہیم کی وزرعظم ہاؤس آمد شہباز شریف نے استقبال کیا محزز مہمان کو گارڈ آف آنڈر پیش کیا گیا کچھ لوگوں کا کام ہی انتشار اور جلاو گھراؤ ہے یہ پنجاب کے ترقی روکنے کے لیے احتجاج اور حملہ آور ہوتے ہیں یہ لوگ ذہنی میں فلوج ہیں ان کی نالائکی سے مہنگائی 38 فیصد پر تھی آج مہنگائی 6 فیصد پر ہیں عوام کی زندگی مشکل بنانے والے دھرتی پر گوجھ ہیں میرا دل خیبر پختونخہ کے عوام کے لیے دھڑکتا ہے پنجاب پر حملہ آور ہونے والا پیسہ عوام پر خرچ کریں وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ملک نے ہمیشہ مسلم نون کے دور میں ترقی کی نونڈی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ہم کام کرتے ہیں وزرعالہ نے حمد قارڈ کا افتتح کر دیا منصوبے کے تحت 65000 خصوصی افراد کو حمد قارڈ کی افراہمی شروع قارڈ سے پنجاب بھر میں میٹرو بسک میں سفر مفت ہوگا بائیکارڈ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بڑی قانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت یا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حق دار نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو تین میمبر کمیٹی یعنی جس میں چیف جسٹس صاحب بھی سینئر پیونی جنج جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نومنی ہیں جسٹس امیونی دین صاحب تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی کوئی بھی بینچ بنا دیں اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو جو بینچ کانون کے مطابق تشفیل نہ ہو وہ فیصلہ نہیں دے سکتا ہمارے مطابق پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہوگا اس بینچ کا فیصلہ مانیں گے جو تین رکنی ججس کمیٹی نے تشکیل دیا ہو اب یہ عدالت پر ہے سماعت روکتی ہے یا کوئی فیصلہ دیتی ہے قانون کے مطابق بینچ بنائیں تو پیش ہوں گے پی ٹی آئی کے وقیل علی زفر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت نہ دینا بنیادی حق کی خلاف فرضی ہے پریکٹیسن پروسیجر آرڈیننس پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا وفاقی حکومت محقبہ قانون صدر وزیر آزم اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا کیا مخصوص نشستیں خالی ہونے کے باعث ایوان مکمل نہیں وفاقی حکومت کو آئینی مستفدہ پیش کرنے سے روکا جائے پریکٹیسن پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس غیر قانونی ہے قلعدم قرار دیا جائے درخواست میں استعداد اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے مجھے حیرت ہے انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آرہی ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں یہ جو آئینی ترمیم ان کے بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کے کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے اس دوران میں داخلی جو تنازات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے میں آپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں حیرت ہے حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے کس بات کی اجلت ہے آئینی ترمیم کے معاملے پر جلد بازی قبول نہیں کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ اپلاس ہونے کے لیے تیار نہیں حکومت سے اپیل ہے اس سی او کانفرنس تک آئینی ترمیم قبل مؤخر کیا جائے سربرا جی یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں حکومت پر پاکستان کی بہتری کے لیے صلاحیت نہیں سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں بدلنا چاہیے اپوزیشن سے کہتا ہوں وہ بھی احتجاج نہ کرے اسرائیل دشدگردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض ہے امت مسلمہ کی خاموشی اس وقت تشویش کا بائد کسی صورت اسلام آباد پر دعویٰ بھولنے کی اجازت نہیں دیں گے اسلام آباد میں او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہم اسلام آباد کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کسی سے نرمی نہیں کی جائے گی پولیس پوری طرح تیار ہے وفاقی وزر داخلہ موسیٰ نقوی کی پریس کانفرنس کہا آپ دوسرے صوبوں سے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں ان سے درخواست ہے بطور پاکستانی امن و امان کی صورتحال خراب نہ کریں احتجاج سب کا حق ہے لیکن ملک کی عزت کا خیال رکھیں ای ٹی آئی تصادم کے لیے ریڈ زون آنا چاہتی ہے یہ لوگ اقتدار کے لیے لاشے گرانا چاہتے ہیں ایک وزرعالہ گھنڈا گردی کی باتیں کر رہا ہے عدلیہ کو لوگوں کی جانے بچانے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے سینیٹر فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو پاکستان بلائیں بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے معاملات درست سمت میں چل پڑے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہیں مسائل حل ہو رہے ہیں انہیں ڈر ہے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے غلامی کی بات کرنے والے اپنے آپ کو یہود کی غلامی سے آزاد کریں اسلام آباد ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ مظاہرین کو کسی صورت ڈی چاک نہیں آنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کے ممکنہ ہے تجاعت سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے سخت اقدامات سیکیٹری داخلہ کی ذرے صدارت اجلاس سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق مظاہرین کو روکنے کے لیے دیگر صوبوں سمیت آزاد کشمیر سے بھی پولیس نفری طلب کی جائے گی شنگھائی تعابن تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی سیکیورٹی کھوی جائزہ لیا گیا ادھر انتظامیہ میں ریڈ زون سیل کر دیا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی سیل کیا جائے گا ڈی چاک اسلام آباد میں کل بھرپور احتجاج ہوگا اپنا قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرنا جانتے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء عمر ریوب کہنا ہے پورم نے احتجاج کرنے والوں پر کل میعوالی فیصل عباب، دہاولپور اور بیگر شہروں میں سیدھے پائر کیے گئے جھوٹے مقدمے بنائے گئے اب ان کا انجام قریب آ رہا ہے لندن پلان کے تحت قانون سازی کی جا رہی ہے یہ لوگ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے ان کا موں کالا ہوگا حکمت بنجاب میں لاہور میں آج سے چھے دن کے لیے دفعق سو چوالیس کے نفاظ کر دیا سیاسی جماعت کے اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئے دفعق سو چوالیس کے نفاظ امن و امان کے قیام انسانی جانوں اور املاد کے تحفظ کے لیے کیا گیا دوسرے جانب لاہور ہائی کوٹ میں پنجاب میں دفعق سو چوالیس کے نفاظ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فاریکین کو نوٹس جاری کر دیئے جسٹس احمد ندی مرشد نے درخواستوں پر سمات کی اسرائیل نے سازش کی تحت غزہ میں مسلمانوں کا قتل ایام کیا اسرائیل کو عالم انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں بلاول بھٹو کی آفیس نیم و رحمان کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس چیئرمن پیولز پارڈی نے کہا فلسطین کی صورتحال پر پورے پاکستان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے ساتھ دیں امیر جماعت اسلامی بولے غزہ میں ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے سات اکتوبر کو غزہ کی عوام کے ساتھ اظہاری یک جہتی کریں گے آفیس نیم و رحمان کا محمود خانچکزئی اور شاہد خاکہ نباسی اس سے ٹیلی فون کے رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال اور مشرق وستہ کی حالات پر تفصیلی بات چیت روڈا پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے چین اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے اشتراک کا فیصلہ وزرعالہ پنجاب کے ذریعے ستر تجلاس روڈا پروجیکٹس کا تفصیلی سے جائزہ لیا گیا روڈا کی اراضی پر تجاوزات روکنے کے لیے سپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری وزرعالہ مریم نواز کا روڈا ایریا میں اراضی کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کا حکم